شینو نے کہا کہ بابا آپ سو رہے تھے میں نین سے اٹھا تو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی میں نے علماری میں سے چپس کا پیکٹ نکالا تو چپس کا پیکٹ خالی تھا مجھے اور چھوٹی بہن دونوں کو بہت بھوک لگ رہی تھی پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا میں نے چھوٹی بہن کو وہ آئیڈیا بتایا اسے بھی وہ آئیڈیا بہت پسند آیا پھر میں نے آپ کا موبائل اٹھایا اور آپ کے موبائل سے ایک بندے کو فون کیا میں نے چنو منو کو ایک اور ڈبے میں ڈالا اور چھوٹی بہنہ کے ساتھ چنو منو کو لے کے باہر دروازے پہ چلا گیا جہاں وہ شخص ہمارا انتظار کر رہا تھا جس کو میں نے فون کیا تھا اس بندے نے چنو منو کو ہم سے خرید لیا اور اس کے بدلے میں ہمیں ایک ایک پیکٹ چپس کا دے دیا پھر میں نے اور چھوٹی بہنہ نے مزے سے بیٹھ کے چپس کائی اور ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اس راز کو کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے